بزار بند ہونے میں کامیاب رہا اگے مارکٹ اسے کیسے ریڈ کرنے والا ہے اس پر ہم باچیت کریں گے ساتھ ساتھ کچھ کورپریٹس پر موجود ہوں گے مہا ساتھ امیشہ وورا موجود ہیں پرہود آس لیزر کی جوائنٹ ایم ڈیو ساتھ ساتھ مسٹر نیرنجن ہیرہ نندانی یہ موجود ہیں سیکٹر میں بہت کچھ ہوا ہے اس سیکٹر باچیت کرنے کے لیے نیرنجن سر نمشکار سواگت آبا کارکرام ہم سب سے پہلے آپ ہی ساتھ شروعات کرتے ہیں آفورڈیبل ہاؤزنگ کو لے کر امیدیں بھی لگائی جائے تھے لیکن سب سے پہلے تو ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے انفرسٹرکچر سپیس کا درجہ اب ملے گا اس پورے سپیس کو ریل سٹیٹ سپیس کے لیے ایک بڑا ٹریگر رہا اور ایک اچھی خبر بھی رہی آپ اس ڈیولپمنٹ ہو کیسے دیکھ رہے ہیں میں تو بہت ہی پوزیٹیو دیکھ رہا ہوں پانچ سال اور سات سال کے بیچ میں ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ جو ہم ٹاؤنشپس کرتے ہیں آفورڈبل ہاؤسنگ کا کرتے ہیں تو وہاں ہم کوش سکولز کالجز روڈز انفرسٹرکچر پاور وارٹر سپلائے ہاسپٹلز یہ سب بنانا ہوتا ہے تو وہاں لانگ ٹرم فنڈنگ جو انفرسٹرکچر میں دیتے ہیں وہ ہمیں آج کے تاریخ میں منظور کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی پوزیٹیو رہا ہے بیکوز نئے جو ٹاؤنشپس آئیں گے وہاں انفرسٹرکچر ہم جلدی سے جلدی بنا سکیں گے اور ریکوب کرنے کے لیے ریپیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سمیں مل جائے گا یہ بہت ہی نئی بات ہے اور بہت ہی فائدہ من ہے کہ آفورڈبل ہاؤسنگ کا مقصد ہم پور نہ کر سکیں دوسری اہم چیز انکم ٹیکس کے ذریعے بھی پروائیڈ کی گئے گی انکم ٹیکس میں جس طرح سے ایک ریلیف دیا گیا ہے وہ ریلیف پلس جو گورنمنٹ سپینڈنگ ہے رورل ایڈیاز کو رہ کر وہ بھی آپ کے سیکٹر کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے یہ نئے ہاؤزنگ کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ نئے گھروں کے لیے جو کی انونٹری رکھی ہوئی ہے ان کے لیے بھی ایک ایک بینفیٹ والی چیزیں ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ایکچول میں ڈیمانڈ جو ہے گراؤنڈ لیول پہ وہ بڑھائے گا اس میں تین باتیں ہیں ایک تو انہوں نے جو فوکس کیا ہے انفرسٹرکچر روڈز ریلوے لائنز اور ہاؤسنگ کے اوپر یہ تینوں جو ڈائریکشن پر فوکس کیے ہیں وہ لیبر انٹینسیف آئیٹمز ہیں تو جہاں جی ڈی پی گروت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں ہم ایمپلائیمنٹ بھی دیں گے تو یہ انسکلوسیف سیکشنز ہیں جہاں ہم جو سرپلسز جو لوگ بے روکا گار ہیں ان کو ایمپلائیمنٹ مل سکتی ہے سیکنڈ جو بات ہے وہ انفرسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے بہت ہی تیج رفتار سے کرنا چاہتے ہیں روریل ایریاز میں لاس مائل روڈز کرتے ہیں فارمرز کو کسانوں کو ان کو بڑھو تری دے رہے ہیں اوورال آپ دیکھیں گے تو جو روڈز اور یہ سیگمنٹس ہیں کسانوں کو فائدہ ہوگا لیکن جو اربن انفرسٹرکچر ہے وہاں بھی کافی رفتار سے شروعات ہو گئی ہے میٹرو ہے ریلوے لائنز ہے اور یہ سب آپ ٹوٹل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں میں نے کبھی اتنی انویسمنٹ کبھی دیکھی نہیں ہے میرے کوئی بھی بجٹ میں اور میرے انداز سے اس کے بعد بھی اس کے باوجود بھی بیلنس بجٹ کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے all this will help اربن این افورڈبل ہاؤسنگ کافی تیجی سے اس کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے تو پرائی منسٹر کا جو مقصد رہا ہے کہ افورڈبل ہاؤسنگ 2022 تک کرے وہاں وہ درشتی کون سے وہ ڈیریکشن وہ ابجیکٹیو سے یہ سب چنے گئے ہیں ہم ایسا امیشہ وہ رہے موجود ہیں پراموزاست لیرہ کے جوائنٹ ایم ڈی امیشہ میں نمشکار سواغت بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا اپنے ریپریتگریہ رہی گے آپ کی بجٹ کے بعد سو میں ایسا کہوں گی کی بجٹ اچھا تھا ڈراسٹیکلی انویٹیو ایکونامی کو ایک دم پام پرائیم کر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا بٹھ پھر بھی جو راستہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اسی پہ ایک سیم پیس سے چلنا وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہ یہ بجٹ نے کر کر دکھایا ہے ایک دم ہائی لائٹ اگر آپ مجھے پوچھو تو مجھے دو چیز لگی نمبر ون جو مچ talked about after demonetization and before demonetization بھی تھا which is transparancy in political ڈوناس that they have brought about تو وہ مجھے لگتا ہے کی not only within india but even globally will be looked at very positively اور جو جو demonetization کا پوری economy نے پین لیا اس کے بعد امثیس جو انہوں نے چالو رکھا جیسے کی تین لاگ سے اوپر کا اگر payment ہے تو ایک ایفرد بھی بہت لاؤوڈی بل رہا اور سب سے بڑیا مجھے لگتا ہے کی جو fiscal deficit target جو رکھا ہے 3.2 کا and total market borrowing which is just close to about 3,50,000 crore وہ سب سے بڑا اچھا point ہے میرے حساب سے کیونکہ macro stability سے ہی macro stability آتی ہے تو مجھے لگتا ہے on these three counts budget مجھے بہت اچھا جی میں آپ سے بات چیز جائے رکھیں گے لیکن ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اس طرح کی budget clubbing all the things جو government نے کیا آپ اس budget ریٹ کرنا چاہیں گے 10 would be the best and one would be the last آپ کی ریٹنگ کیا ہوگی آپ دیکھئے last 2016 میں Brexit ہو رہا Trump ہو گیا اور ہو جائے گا اور بھی problems continue ہوں گے لیکن میں تو سپرائز ہو گیا میں بہت آسچے رہا اور یہ بہت ہی positive budget ہے میری expectation zero تھی تو میں 10 on 10 دے رہا ہوں کیونکہ میری expectation ہی نہیں تھی کہ کچھ ہوگا تو میرے انداز سی بہت ہے لیکن ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں جو ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ہے افورڈبل ہاؤسنگ ہے انہوں نے جو میٹرپولٹین ٹاؤنز ممبئی جیسے ہیں وہاں 30 سکوئر میٹرز کو کارپٹ ایریا دے دیئے وہ بہت اچھی بات ہے کارپٹ ایریا کیا ہے اور باقی کے جو ہندوستان میں ہے 60 افورڈبل ہاؤسنگ ممبئی شیطر میں اور باقی کے ہندوستان میں یہ کافی تیجے سی بن جائے گا اور جو افورڈبل ہاؤسنگ کی جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے تو یہ جو آئیڈیا کی ہے کارپٹ ایریا کر کے اور اس کو انسینٹیوائز کرنا انٹریس سبونشن دینا اور یہ میرے انداز سے بہت بڑی بات ہو گئی اب تک کبھی نہیں ہوا تھا اور یہ بہت اچھی رجز سے ہو گیا ہے چلی بہت شکریہ سر ہم آپ کا پہلا رییکشن کیا ہے آپ نے کن فائن پرنٹس کو سب سے از توجہ دیا آپ کو رکھتا ہے یہ کون سی چیزیں ہیں جو اچھی چیز مانی جاری بجٹ میں اور شاید اسی کو بزار نے بھی تھم سب دیا ہے سہان دے گی اسے front foot پہ کھڑا رکھے گی اور یہ ساری چیز کے ساتھ مارکٹ نے یہ بھی امید کر کے رکھی تھی کہ سرکار فسکل پرودنس کے پاتھ کو چھوڑے گی نہیں یہ تینوں conflicting objectives تھی ایک طرح سے یہ تینوں objectives کو manage کیا ہے ٹیکس میں ریٹ کٹ کے کرداتا کے ہاتھ میں پیسہ رکھا ہے انفرسٹرکچر انویسٹمنٹس کے لئے الوکیشن بڑھائی ہے اور فسکل پرودنس کے پاتھ کو چھوڑا نہیں ہے تو میرے حساب سے یہ بہت ہی پراغماتک بیجیٹ ہے جی سر فسکل ڈیفیسٹ کے نمبر میں 3.2 پرسنٹ کی جو باتچیت کی گئی 3.5 اور آگے پھر 3% کے آس پاس کی ان نمبر کو آپ کس طرح ریڈ کر رہے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ریسیٹ ہے یہ گورنمنٹ کے چیلنج ہو سکتا ہے نمبر نیچے کی طرف ہے اور پھر بھی چیلنج ہو سکتا ہے میرے حساب سے کہ اسے اچیو کرنے میں مشکل ہو جب آپ ڈائیویسٹ منٹ کا نمبر دیکھیں 72 500 کروڑ پہ تو وہ جیادہ لگتا ہے بکہ آج تک ہم نے کبھی اتنا سارا ڈائیویسٹ منٹ کیا نہیں ہے پھر اگر ہم انشورنس کمپنیز کا IPO کر سکے اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انشورنس کمپنی بڑی اچھی طرح سے لسٹ ہوئی اگر ہم سٹریجک ڈائیویسٹ منٹ کر سکے جو نیتی آیوگ اتنے دنوں سے ریکممنٹ کر رہا ہے تو 72000 کروڑ ریس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسری مہتو پونٹ چیز ہے کہ آج پہلی بار فینانس منسٹر نے بھارتی ہو کے سامنے ایک آئینہ رکھا ہے اور اس آئینے میں جو سکل اُبھر کے آرہی ہے وہ اچھی نہیں ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ فلموں میں جب نیشنل انتھم آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کرکٹ کی میچ انڈیا جتا ہے تو لوگ تالیہ مارتے ہیں بٹ یہ سب کر کے آپ پیٹریوٹک انڈیا نہیں کہلا سکتے ہیں جب آپ اپنا ٹیک صحیح طریقے سے بھرے تب جا کے آپ پیٹریوٹک انڈیا بول سکتے ہیں اور آج جو آئینہ فینانس منسٹر نے پارلیامنٹ کے فلور پر ہمارے سامنے رکھا کہ we are not a nation of honest taxpayers میرے حساب سے یہ کافی لوگوں کو جگ جوڑ کر دے گا کافی لوگوں کو جنہوں اپنا صحیح چہرہ دکھے گا and tax compliance میں improvement آئے گی partly pull وجہ سے آئے گی partly push وجہ سے آئے گی تا data analytics کے through income tax بھی آپ ریمائنڈ ریمائنڈ بھیجیں گے جو آپ نے cash ڈیپوزٹ کی ہے اس کے اوپر tax بھرا ہے کی نہیں تو ایک tax compliance improve ہو گا اور دوسرا اگر ہم divestment کے target کو صحیح طریقے سے manage کر لے تو یہ جو revenue کے number ہے اسے achieve کرنی کوئی بڑی بات نہیں چھوٹی سی بات ضرور رہی بزار کے لے لیکن اس کو بھی مارکٹ اتنا توجہ نہیں دیا آپ کے حساب سے آج کے بجٹ میں ایسی کیا کی پوائنٹ رہے ہوں جس کو بزار نے شاید سمپک ٹوڑیا ان سے بات چیت آگے بھی جائے رکھیں گے لیکن جس بجٹ میں کئی سارے hits بھی رہے آپ کی مانتی ہیں کون سا ایسا کون سا miss ہے جس کو شامل کر لے تو شاید اور بہتر ہو جاتا ہے بجٹ مجھے لگتا ہے کہ جو بجٹ میں کبھی سے ایک expectation ہے جو پوری economy میں ہم کہہ رہے ہیں کہ capital expenditure from private sector is missing اس کا ایک one of the reasons also ہے کہ بینکوں کی طرف سے پیسہ جو پروجیکٹ کے لیے جا رہا ہے اس کی speed بہت کم ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ بینکوں کے پاس بہت بڑے non performing assets اور ان کے پاس capital تھوڑی limited ہے تو یہ جو ایک پورا vicious circle چالو ہے اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک bad bank bad loan bank کی بات چل رہی ہے یا تو asset reconstruction fund کی بات چل رہی ہے وہ اس پہ کچھ execution یا innovation نہیں آنا میرے خیال سے بڑا disappointment ہے کیونکہ جو اس پوری economy کو چوک کر رہا ہے وہ ایک یہ point مجھے لگتا ہے address نہیں ہو گیا اور دوسرا مجھے لگتا ہے کبھی سے overdue ہے fertilizer policy میں changes وہ بھی ایک بڑا miss ہے میرے حساب سے جی نیلیش شاہب موجود ہے مسر شاہب جو باتشیت ہو ہوں گے اس بجٹ کے اندر جس کو دیکھ کے مارکٹ نے تک سٹرونگ لی ریاکٹ کیا اور آپ کو لگتا ہے جو ایک ریاکشن مارکٹ کا رہا یہ سسٹینیبل ہے یہ آگے بھی continue رہ سکتا ہے سیچویشن ٹھوڑی improve ہو سکتی ہے سو مارکٹ کو جو سب سے اچھی چیز لگی ہے وہ فسکل پرودنس کے پاتھ کی ہے ہم نے 29 فروری 2016 کو بھی دیکھا تھا کہ جب فنانس منسٹر نے اپنے وچن کی پورتی کی بھائی پرسیوئنگ پاتھ فسکل پرودنس تو مارکٹ نے باٹم بنا لی تھی اس باٹم کو نہ ڈی منتائزیشن ہلا کافی پرلو بند ہے اس مارک کو چھوڑنے کے لیے لیکن پھر بھی فنانس منسٹر اپنے کمیٹمنٹ میں ڈٹے رہے ہیں پہلی بار بھارت کے اتیاس میں فنانس منسٹر نے یہ کمیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم 60% debt to GDP ratio target کر رہے ہیں FI 2023 کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو investors کو assure کرتی ہے کہ بھارت fiscal prudence کا path اپنائے گا وہ دنیا کے باقی دیش جیسے South Africa ہوا Brazil ہوا Mexico ہوا Turkey ہوا China ہوا اسے differentiate کیا جائے گا اور یہ fiscal prudence کے path نے definitely market کو ایک آشواسن دیا ہے کہ یہ budget event سے جو market کو اوپر نیچے کرتے رہیں گے 8 تاریخ RBI کے credit policy ہے اس کے بعد election results ہے UP پنجاب جیسے راجjے میں بیچ میں Trump economic policies کے اوپر کیا view آتا ہے وہ بھی ہمارے market کو impact کرتا رہے گا earnings recovery دکھ نہیں رہی ہے لوگوں کو امید ہے کہ وہ آئے گی اب تک آنکھڑوں میں اتنی نہیں دکھ رہی ہے جتنی اس market چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی pull and push کرتا رہے گا تو ایسا نہیں ہے کہ budget اچھا ہے اس لئے ہر روچ market 500 point بڑھے گا اگر آپ ایک systematic way پر نویش کر سکے ہر وقت کچھ چھوٹا سا پیسہ لگا کے نویش کر سکے تو میرے حساب سے over longer term it will give better return جی مسٹر شاہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جس سن بجٹ میں رورل spending بڑھائی ہے اور رورل کو فوکس رکھا ہے agriculture کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اربن کے کمپیرزن میں ایک اچھا رنہ پانے کی امی لگا سکتے ہیں اب definitely رورل اور agriculture کشتر related companies پہ دھیان رکھنا چاہیے اور اس کا main reason گورنمنٹ کا بجٹ الوکیشن نہیں ہے بر جو مونسون اچھا آیا تھا اور اس وجہ سے جو ایک ریکاوری آ رہی تھی agriculture and rural کشتر میں وہ ہے اور اب مطلب سونے پہ سواگا ہے کہ بجٹ میں بھی ہائر الوکیشن کیا گیا ہے اور اگر آپ بجٹ میں دیکھیں تو جو خرچہ ہو رہا ہے اس کی پروڈکٹیویٹی بڑھ رہی ہے ایک سمیہ تھا جب ہم منریکہ میں 35 سے 40 آیا کروڑ کا کھرچہ کرتے تھے بہت وہ تقریباً گڑھا کھوڑنے اور گڑھا بھرنے میں لگ جاتا تھا اس بجٹ میں سرکار نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ تالاب کی صفائی کی اور 10 ہزار سے جیادہ کمپوزیٹ پوسٹ کی چیزے بنائی تو یہ جو آپ تالاب بنا جس سے گراؤن ووٹر ریچارج ہو جائے گا تو اگری کلچر کو بہت جیادہ فائدہ ہوگا تو نوٹ اونلی الوکیشن بٹ اس کی افیشنسی بھی بڑھ رہی ہے اور اس وجہ سے رورل کشتر کی کمپنی اگری کلچر ریلیٹیڈ کمپنی اس کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے جی سر آپ نے corporate earning کی بات کی corporate earning میں دو طرح کے ویو ہیں کچھ لوگ کہ نوڈ بندی کا امپیکٹ اتنا نہیں سو اس میں نویز بہت زیادہ ہے کئی ایسے کشترے پہ جہاں پہ demonetization کی وجہ سے definitely earnings کے اوپر ایک ایڈ ایمپیکٹ آئی ہے کچھ cement کمپنی کے وولیوم ڈی کروث ہوئے ہیں ٹو بیلر کمپنی کے وولیوم ڈی کروث ہوئے ہیں ٹو پیسٹ کمپنی یا سابو اور شیمپو بیش نے والی ایف ایم سی جی کمپنی کے وولیوم ڈی کروث ہوئے ہیں پلائی ووڈ کے کمپنی کے وولیوم ڈی کروث ہوئے ٹائلز کمپنی کے profitability کے اوپر ایمپیکٹ آیا ہے تو جب لوگ کہتے ہے کہ demonetization کی وجہ سے کمپنی کی profitability کے اوپر adverse impact آئی ہے وہ اس کشتر کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ demonetization کی وجہ سے فائدہ بھی ہوا ہے جیسے private sector banks یا nbfc سے تو ان کے business کے اوپر demonetization سے کوئی impact نہیں ہوئی ہے you know IT یا pharma کشتر کی کمپنی اسے اپنے problems ہیں بات demonetization سے انہیں کوئی impact نہیں ہوئی ہے so you know کون کون سک کشتر کی کمپنی کو دیکھ رہا ہے اس حساب سے demonetization کا view بنتا ہے but overall اگر ہم دیکھے تو سرکار بھی قبول کر رہے ہیں کہ demonetization کے وجہ سے short term میں pain جرور ہو سکتا ہے gdp growth itself could come down but اس کے بارے میں finance minister نے بجٹ میں بات کی ہے انہوں نے بجٹ کی سروعات میں ایک بات کی بینک کے پاس ابھی ادھیک پیسہ ہے جس سے وہ lending کر پائیں گے بھارت میں 17 جب پیسہ تیجوری میں رہتا ہے تو اس کی ایک ایک ٹائم ہوتی ہے پیسہ جب آپ بینک میں لگا دو تو اس ایک ملٹیپلائر ایفیکٹ ملتی ہے بینک اپنے آئے ہوئے deposit کے پیسوں سے lending کرتا ہے اور اس پیسے کو کسی اور بینک پر رکھتا ہے اور یہ چکر چلنے لگتا ہے اگر آپ پانچ لاک کروڑ کے روکڑے تیجوری میں سے نکال کے بینک میں لے کے آئے تو دو سال کے اندر اس کے اوپر 25 لاک کروڑ کی ایڈیشنل deposit اور credit کھڑی کر سکتے ہیں ایکنومی کسی طرح سے گبارے کی طرح ہے جتنی اس میں credit کی ہوا ڈالیں گے گبارے کی size بڑھے گی 1980 میں ہم اور چائنہ دونوں equal level پہ تھے چائنہ ہم سے تھوڑا کم تھا تھوڑا چھوٹا تھا آج وہ ہم سے پانچ گنا بڑھا ہو گیا ہے اب یہ چائنہ کا growth ہوا ہے اس میں انہوں نے بہت سارے کام کی ہے بھارت کا debt to GDP ratio 68% ہے ان کا ہم سے 3.5 گنا زیادہ ہے تو انہوں نے اپنے گبارے میں credit کی ہوا ڈالی تو اس کی size بڑھی ہو گئی سو یہ تیجوری کے پیسے سے بینک میں لاکھ ملٹیپلی ریفیک کر کے ہم اپنے GDP کے گبارے میں ہوا بھر سکتے اس کی size بڑی کر سکتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا بجٹ کا سر سمیہ کا ابحاف ہے لیکن آپ سے آخری سوال میرا یہ رہی ہے کی اب ربی کی جو پالسی ہے کیا کچھ بیاز دروں میں بدلاو کی امید وہاں پر لگا سکتے ہیں اور فالوئنگ وچ آپ اس پورے وط ورش کے لئے آپ کا انمان کیا ہے کتنی بیاز دروں میں کٹوٹی ہو سکتی ہے میرے حساب سے ری بی ایس کریٹ پالس میں 25 بی سس پوائنٹ ریٹ کٹ کری ایسے مارکیٹ کی امید ہے اور بینکنگ شتر میں لیکویڈیٹی کافی ادھیک ہے تقریبا 6 لاکھ کروٹ سے جیدہ کی لیکویڈیٹی ہے ریپو اور MSS کے بیچ میں بیاج کے دروں میں کٹوٹی کر کے اکنومی گروت کو بڑھا دینے شرکار کی کوسی سے فسکل ڈیفیسٹ کا پاتھ اپنا کے انہوں نے ریپی کے پاس یہ ہیڈ روم کھڑا کر دیا ہے کہ وہ بیاج کے دروں میں پاچیت کرنے کے لیے تو آپ نے ابھی سنا دونوں جانکاروں کا ماننا ہے کہ بزر کو لے کر جو بازار ہے وہ کافی بولش ہے اور شاید یہاں سے رفتار کی انٹینسٹی اتنی تیج نہ ہو لیکن ہاں رفتار جو ہے وہ آگے بجائے رہنے کی امید لگائی جا سکتی ہے اس خاص پیش کے شو بین سمیٹ تے ہیں تب تک کے